اسلام علیکم ہیلو گائز دوستو آج ہم اس ویڈیو بات کریں گے آپ لوگوں کی کی ہوئے کچھ کمیٹس کے بارے میں چلو تو پھر دیکھتے ہیں آپ لوگوں نے ہمیں کیا کمیٹس کیتے ہیں چلو پھر کرتے ہیں ویڈیو کو شروع ویڈیو شروع کرنے سے پہلے دوستو آپ لوگوں سے دوستو ایک ریکیشٹ ہے دوستو جس کسی نے دوستو ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو دوستو وہ اس سبسکرائب آلے بٹن پر کلک کر کے چینل کو سبسکرائب کر لیں ٹھیک ہے دوستو اور جس سے کہ آپ کو ہر روز نئی نئی ویڈیو عربی سے ریلیٹڈ دوستو ملتی رہے دوستو آپ کا بھی اگر کوئی کمیٹس ہے عربی سے جلا ہوا ریلیٹڈ تو دوستو آپ مجھے نیچے کمیٹس باکٹ میں کمیٹس کر سکتے ہیں انشاءاللہ میں اس کا آپ کو ریپلائی دوں گا بیڈیو بنا کر یا ان باکس کے اندر ہی چلو تو پھر کرتے ہیں ویڈیو شروع محمد صاحب نے پوچھا کہ آپ نے مجھے پیسے کم دیئے تھے اسے عربیم کیسے بولنگ تو بولو انتا آتائتنی الفلوس غلیل یا بول سکتے ہو سوئی غلیل ہی بولتے ہیں اور سوئی بولتے ہیں سوئی کا مطلب بھی تھوڑا ہوتا ہے غلیل کا مطلب بھی تھوڑا ہوتا ہے تو انتا کا مطلب ہوتا ہے آپ نے آتائت کا مطلب ہوتا ہے دیئے اور جب بات ہوگی کہ مجھے دیئے تو آتائتنی ہو جائے گا آتائتنی کا مطلب تھا ہے مجھے دیئے انتا آپ نے آتائتنی مجھے دیئے الفلوس پیسے گلیل تھوڑے تو انتا آتائتنی الفلوس غلیل یا بولو گے انتا آتائتنی فلوس سوئی انتا آتائتنی فلوس غلیل آپ نے تھوڑے پیسے دیئے تھے یہاں کہہ رہا ہے کہ یہ جہاں پہلے گئے تھے وہیں پر جانا ہے کوئی کوئی چیز ہو جاتی ہے آدمی کہا جانا ہے تو کہتے ہیں جہاں پہلے گئے تھے وہیں جانا ہے تو جہاں پہلے گئے تھے وہیں پر جانا ہے تو بولو گا وین رحت من غول فی نفس مقان ہو وین رحت اول رح نہیں بولنا رحت بولنا یا بولنا رحت رحت تاکر کے بات نکلنا حل کسی رحت کہا گئے تھے پہلے پہلی والی جگہ تو اس طریقے سے اگر بولا جہاں پہلے گئے تھے وہیں پڑ جانا تو آپ اس طریقے سے بول سکتے مطلب نفس کا انطلب ہوتا ہے نفس کا انطلب ہوتا ہے مطلب ہوتا ہے مقان بولتے ہیں دوستو جگہ کو تو فی نفس مقان ہو یعنی پہلے والی جگہ ہے کہا گئے تھے پہلے وہی جگہ ہے یہ کہہ رہا ہے کہ کہاں سے سامان لانا ہے کہاں سے سامان لانا ہے تو بولو کہ من جیب الاغراد من کا مطلب ہوتا ہے من کا مطلب ہوتا ہے کہاں من کہاں سے جیب کا مطلب ہوتا ہے لانا ہے الاغراد اگراد ملتے ہیں سامان کو من وین جیب الاغراد کہاں سے سامان لانا ہے من وین جیب الاغراد ٹھیک ہے نیشت سنتین سے دوستو کہہ رہا ہے کہ میں بہا گیا تھا لیکن بہا کوئی آدمی نہیں تھا میں بہا گیا تھا لیکن بہا کوئی آدمی نہیں تھا بولو کہاں سے دوستو انا رحتو الالحناک ولیکن ما احد ای نفر فی الحناک انا کا مطلب ہوتا ہے میں رحتو کا مطلب ہوتا ہے گیا تھا الیل کا مطلب ہوتا ہے کو ہنا کا مطلب ہوتا ہے بہاں لیکن مگر مآہد کوئی نہیں تھا مآہد کا مطلب ہوتا ہے کوئی نہیں ائی کا مطلب ہوتا ہے کوئی بھی تو مآہد ائی کوئی بھی نہیں نفر کا مطلب ہوتا ہے آدمی فی الحناک یعنی بہاں میں یعنی بہاں پر تو انا رحتو الالہناک میں بہاں گیا تھا ولیکن مآہد ائی نفر لیکن بہاں پر کوئی آدمی نہیں تھا فی الحناک فی الحناک یعنی بہاں ولیکن مآہد ائی نفر فی الحناک لیں گے نہیں وہاں پر کوئی آدمی نہیں تھا اس نے بولا ہے اس نے بولا ہے کہ چار بجے آنا تو بولو ہگال ان اجی سعال اربع یا بول سکتے ہوگال ان تعل سعال اربع ایک ہی کر کے سمجھیں گے ہو کا مطلب ہوتا ہے اس نے گال کا مطلب ہوتا ہے کہا تھا کہا ہے ان کا مطلب ہوتا ہے کی جب کہیں ان لگ جاتا ہے اس کا مطلب کی ہوتا ہے ٹھیک ہے ہو گال ان اس نے کہا سعال اربع یا چار بجے آو اس نے کہا ہے کہ چار بجے آو اس نے کہنا ہے کہ میں نہیں جانتا کہ یہ کہاں پر ہے میں نہیں جانتا یہ کہاں پر ہے i don't know that where is it where is this کچھ بھی بول سکتا ہے انگلیز میں اگر استعمال کروئے تو میں نہیں جانتا کہ یہ کہاں پر ہے انا معرف معرف کروں گا معرف اگر یہ معرف نہیں بولتا تو سیدھا بول سکتا ہے ماں فی معلوم بین ہوں ہا دا لیکن ماں فی معلوم جو ہوتا ہے دوست تو وہ ہو جاتا ہے غلط اصلی جو ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے معرف انا معرف میں نے جانتا ہوں وین ماں نے کہا ہوں ماں نے ہے ہا دا یہ انا معرف وین ہوں ہا دا مجھے نہیں پتا یہ کہاں ہے وین ہوں ہا دا وین مطلب تا کہا ہوں ماں نے ہے ہا دا مطلب یہ تو انا معرف وین ہوں ہا دا پولیس نے میری کار کا جرمانہ لگا دیا پولیس نے میری کار پر فائن مار دیا جرمانہ مار دیا تو بولو گے فی گرامت الشرطہ فی گرامت الشرطہ فی میں نے ہے گرامت الشرطہ شرطہ پولیس نے وال سیارتی میری گاڑی پر ٹھیک ہے بل کا مطلب ہوتا ہے میں یا بل کا مطلب ہوتا ہے پر دونوں میں استعمال ہوتا ہے تو فی گرامت الشرطہ شرطہ نے جو پولیس نے گرامہ مار دیا کس پر مار دیا بل سیارتی سیارہ گاڑی ہوتی ہے سیارتی ہوتی میری گاڑی میری کار تو فی گرامتل سرطہ سرطہ نے گرامہ مار دیا بل سیارتی میری کار پر میری گاڑی میں کیونکہ میرے پاس لائسنس نہیں ہے کیونکہ میرے پاس لائسنس نہیں ہے بیکاس آئی ڈانٹ ہیپ دل ڈرائبنگ لائسنس میرے پاس ڈرائبنگ لائسنس نہیں ہے تو بولو گے لے اننی معند رخصہ لے اننی لے کا مطلب ہوتا ہے کیوں اور کی تو لے کا مطلب ہوتا ہے کیوں اور جب کہیں آتا ہے کی کر کے آتا ہے مطلب کیا ہوتا ہے ہر ویڈیو مطلب ان ہوتا ہے کی کا مطلب ان ہوتا ہے جب کہیں پہ لگتا ہے ان تو کیوں کی لکھا ہوا تو لے ان ہو گیا جب بات خود کے طرف ہو رہی تو لے اننی لے اننی کیونکہ میں کیونکہ میں اس کا مطلب ہوتا ہے کیونکہ میں یا کیونکہ میرے لے اننی کیونکہ میرے ماں معنی نہیں ہے انڈی کا مطلب پاس لعننی کیونکہ میرے معنی نہیں ہے انڈی معنی پاس رخصہ وانے لیسنس لعننی کیونکہ میرے معنی نہیں ہے رخصہ یعنی لیسنس تو وہ لوگوں لعننی معنی رخصہ کیونکہ میرے پاس رخصہ نہیں ہے اکمل خان نے پوچھا ہے میری میڈم گاڑی سیکھنے کو بول رہی ہے ان کی میڈم جو ہے وہ گاڑی سیکھنے کو بول رہی ہے گاڑی سیکھنا چاہتی ہے ان کی میڈم میری میڈم گاڑی سیکھنے کو بول رہی ہے انا مدام کا مطلب ہوتا ہے کہ میں میڈم ہوں لیکن آپ کو سمجھانے کے لیے اس طریقے سے بول سکتے ہو بیسے تو بولو گے پھر مدامی مدام کا مطلب میڈم ہوتا ہے مدامی میری میڈم تو انا مدام کا استعمال کر سکتے ہو اس وقت مسکل کی بات نہیں سامنے والا سمجھ جاتا آپ کیا کہنا چاہتے ہیں انا مدام ہی نہیں لگانا چاہتے ہو مت بولو انا مدام بول سکتے ہو انا مدام میری میڈم ہی لگا جاتا ہے لڑکی کے لیے ہیہ ہیہ لگا جاتا ہے لڑکی کے لیے ہیہ ہیہ ہوا لگا جاتا ہے لڑکی کے لیے ٹھیک ہے تو ہی لکھا ہوا یہاں پہ تو انا مدام میری میڈم حیما نے بھو کلمتنی مجھ سے کہہ رہی ہے کلمتنی کر گیا جاتا تاو نا بڑ جاتا تو خود گی در بات ہوتی یعنی مجھ سے کہہ رہی ہے تو کلمتنی صحیح یا گلتنی ٹھیک ہے دونوں طرح سے بول سکتے ہو تو انا مدام ہی کلمتنی بھو کہہ رہی ہے تعلم سیکھنے کو السیارہ یعنی گاڑی اس سیکھنے گا بول رہی ہے تو انا مدام فی کلمتنی میری میڈم مجھ سے گاڑی سیکھنے گول کہہ رہی ہے تو انا مدام ہی کلمتنی تعلم السیارہ تعلم کا ہوتا ہے لرننگ یعنی سیکھنا کسی چیز کو ٹریننگ لینا تعلم اسے کہتے نہیں تعلیم لے رہا ہے وہ بندہ تو تعلیم انہیں سیکھ رہا ہے آپ گاڑی سیکھنے بعد مجھے آجات کر دینا آپ گاڑی سیکھنے بعد مجھے آجات کر دینا جی کہہ رہا ہے کہ آپ گاڑی سیکھنے کے بعد مجھے آجات کر دینا جیسے کہ اب وہ گاڑی چلانے لگے گی میڈم تو آپ کا کیا کام رہ جائے گا بھئی آپ تو پھر ہی ہو جاؤ گے تو آپ کا کیا کرنا ہے کہ وہ آجات کر دے گی دردار کام کرو اپنا جا کے کام ڈھونڈو اپنا تو آپ کیا کرو کیسے بولو گا سکو کہ آپ گاڑی سیکھ جاؤ گی تو بھئی میں تو ڈریور ہوں میرا تو کام میری چھٹی ہو جائے گی میں کہاں جائے گا تو آپ بولو گے کہ بھئی آپ گاڑی سیکھنے مجھے آجات کر دینا مطلب مجھے آجات کر دینا تو آپ گاڑی سیکھنے کے بعد مجھے آجات کر دینا کیسے بولو گے بولو گے انتا کا مطلب ہوتا ہے آپ بعد کا مطلب ہوتا ہے بعد سیم سیم تعلم کا مطلب سیکھنے تو انتا بعد التعلم آپ سیکھنے کے بعد کیا سیکھنے کے بعد السیارہ گاڑی تو انتا بعد تعلم السیارہ آپ گاڑی سیکھنے کے بعد آتنا کا مطلب ہوتا ہے ہمیں دے دینا الحریہ حریہ کا مطلب ہوتا ہے دوستو آجادی صحیح ہے فریڈم فریڈم یعنی ہمیں آجادی دے دینا ہم کہیں بھی جا سکتے ہیں کام کرنے ادھر ادھر انتا بعد تعلم السیرہ عاتنی الحریہ آپ ہمیں آجادی دے دینا فریڈم دے دینا ہم کہیں بھی کام کر سکتے ہیں لیکن آجاد کرنے کے بعد پیسے مت لینا مجھ سے لیکن آجاد کرنے کے بعد پیسے مت لینا مجھ سے ولیکن انتا لا تآخد الفلوس مننے بعد آتت الحریہ ولیکن انتا ولیکن قطل ہوتا ہے یہ مطلب لیکن انتا یعنی آپ لا تآخد جب کسی متآخد کر کے بات تو ہوتی ہے تو سامنے والا جو کھڑا ہوتا ہے اس سے بات کرتے ہیں تو ہم تا لگا دیتے ہیں اور جب وہ موجود نہیں ہوتا ہے کہتے ہیں وہ پیسے لیتا ہے تو باقی جب وہ یا لگا دیتے ہیں جیسے وہ پیسے نہیں لیتا ہے تو یا آخذ بولو گی لا یاخذ الفلوس تو جب سامنے والا اس بات کرتے ہیں جو ہمارے سامنے کھڑا ہے تو اس سے بولو گا لا تآخد لا تآخد خود کا مطلب لینا ہوتا ہے لا تآخد مت لینا تم مت لینا ولیکن انتا لا تآخد الفلوس لیکن تم پیسے مت لینا کس سے مت لینا مننی مننی کا مطلب ہوتا ہے مجھ سے ولیکن انتا لا تآخد الفلوس مننی مجھ سے پیسے مت لینا بعد بعد میں آتائت کا مطلب آتائت الحریہ آتائت کا مطلب دینے کے الحریہ فریڈم یعنی آجادی یعنی آجاد کرنے کے بعد تو منی بعد آتائت الحریہ یعنی حریہ یعنی آجادی دینے کے بعد بعد آتائت الحریہ آتائت کا مطلب ہوتا ہے دینے کے الحریہ آجادی تو ولیکن انتا لا تأخذ لا تأخذ الفلوس منی بعد آتائت الحریہ آپ حریہ دینے کے بعد یعنی میرے کو آجادی دینے کے بعد آپ مجھ سے پیسے مت لینا اس طرح تو دوستو یہ تھے کچھ آپ لوگ کی ہوئے کمینٹس دوستو تو آئے ہوب گائز دوستو یہ ویڈیو آپ پسند آئے ہوگی اگر دوستو یہ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں چلو تو پھر ملیں گے اب نیکسٹ ویڈیو ساتھ تب تک لیے خدا حافظ بائے بائے